اسلام علیکم دوستو میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونک دوستو یہ پانچ ایمپیر کا ایسی ایڈاپٹر بیٹری چارجر ہے اس سے سو ایمپیر تک کی بیٹری چارج کی جا سکتی ہے اس کے ٹرانسفارمر کی ریوائنڈنگ جل گئی ہے اور اس ویڈیو میں ہم اس کے ٹرانسفارمر کی ریوائنڈنگ کا طریقہ کار ڈسکس کریں گے اور اس کے فارمولے کے بارے میں بات چیت کریں گے دوستو یہ ڈیڑھ بائی ڈیڑھ کا کور ہے دوستو اس کور میں ہم بیٹری کو چارج کرنے کے لیے بارہ پلس بارہ کا ٹرانسفارمر بنائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیپر اس میں لگایا گیا ہے حفاظتی طور پر میں جب بھی کوئی نیا ٹرانسفارمر ریوائنڈنگ کرتا ہوں تو اندر والے حصے میں پیپر دے دیتا ہوں کہ اس سے حفاظت ہو جاتی ہے کہ کل کو تار ہیٹ ہو کے یہ کور کو خراب نہ کرے تو دوستو یہ ایک وائنڈنگ مشین ہے جس سے وائنڈنگ کے لیے کوائل بنائے جاتے ہیں اور اسی مشین کے ذریعے ہم یہ ٹرانسفارمر ریوائنڈنگ کریں گے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کہ کام کا پورا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ سکے اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں کہ نئی ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے چلیے دوستو بارہ پلس بارہ بیٹری چارجر ٹرانسفارمر کی ریوائنڈنگ شروع کرتے ہیں دوستو یہ سراخ والے حصے کو ہمیں باہر رکھنا ہے کہ ہم تار کو یہاں سے نکال سکیں اور میں اسے اس طرح سے ڈبل کر رہا ہوں کہ تاروں میں مضبوطی آیا ہے کیونکہ یہ تھوڑی پتلی تار ہے تو بعض وقت تاریں ٹوڑی آتی ہیں اندر سے اکثر آپ نے یہ چیز دیکھا ہوگا کہ ٹرانسفارمر کے اندر سے تاریں ٹوڑی آتی ہیں اور پورا ٹرانسفارمر بیکار ہو جاتا ہے اور بعض لوگ اس میں جوائنڈ لگا کے تار نکالتے ہیں تو مجھے وہ بھی پسند نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں میں پہلے ہی در اس کو اس طرح نکال رہا ہوں یہ کافی حصہ اندر ہے اور اس طرح سے بل دے گئے اور یہاں پہ یہ میں نے ٹیپ کر دیا ہے کہ یہ تار یہاں پہ ہے ٹرانسفارمر بیکار ہو جائے یہ دیکھیں یہ وائنڈنگ مشین ہے اور یہ ایک چکر میں آٹھ چکر جب میں یہاں کا ایک چکر پورا کرتا ہوں تو یہ آٹھ چکر گھومتی ہے تو اسے احساس سے ہمیں اس کا کانٹنگ کرنا پڑتا ہے تو ٹوٹل اس میں ہم نو سو چکر دیں گے ستائج نمبر کوپر وائر سے ستائج نمبر کوپر وائر سے دوستو یہ پرانی تار ہے یعنی کسی موٹر سے نکلی ہوئی تار ہے یہ تار بلکل صحیح ہے لیکن جگہ جگہ پہ جوائنڈ ہے تو یہ جوائنڈ کو ہم باہر نکال دیں گے بعد میں اس کے ہم کنیکشن کر لیں گے جوڑوں کے اس جوائنڈ کو آپ کاؤنڈ نہ کریں یہ بس سمجھ لے تاروں کا حصہ ہے یہ بس ہم نے اس کو یہاں پہ جوائنڈ کیا بس یہ سیرہ ہم نے پہلا سیرہ نکالا اور ایک سیرہ آخر میں نکالیں گے یہ بیچ میں جوائنڈ آئیں گے ان کو ہم اسی طرح باہر کر کے بعد میں کنیکشن کر دیں گے یہ پھر ایک دفعہ جوائنڈ آ گیا دوستو ہے اس کے ڈوٹوٹرن مکمل ہو چکے ہیں اب ہم اس کے لیڈوں کو باہر نکال کر اور جو بھی جوائنڈ ہیں ان کے کنیکشن کریں گے اس کے بعد 12 وولٹ کے لیے اس میں وائنڈن کریں گے 18 نمبر کوپر وائر سے دوستو ہے اس میں 220 کے لیے تارے لپیٹ دی گئی ہیں اور 900 چکر پورے ہو چکے ہیں اب اس میں ہم 12 وولٹ کے لیے 18 نمبر کوپر وائر سے تارے اس میں لپیٹیں گے اس سے پہلے ہم دو اس کے جوائنڈ ہیں اس کے کنیکشن کریں گے اس کے بعد باقی کے کام کریں گے تو پہلے اس کے کنیکشن کر لیتے ہیں دوستو اس کے جوائنڈ کے کنیکشن ہم نے کر دیا ہیں اور سپلائی کو بھی چیک کر لیا گیا ہے اور اب اس میں 18 نمبر کوپر وائر سے ساٹرن دیں گے اس کے بعد ہم ایک بیچ سے لپ نکال کے اور پھر اس کے اوپر ساٹرن دیں گے توٹل ایک سو بیچ ٹرن اس کے اوپر ہم دے گے اور یہ ٹرانس فارمر کی وائنڈنگ مکمل ہو جائے گی یہ ساٹرن مکمل ہو چکا ہے اب ہم یہاں سے ایک لپ نکالیں گے اور اس کے بعد پھر آخر میں ساٹرن چکر دیں گے یہ ساٹرن پہ ایک لپ نکلی ہے اور پھر دوبارہ اب ہمیں ساٹرن اور دینا ہے دوستو اس لیل کی تار ختم ہو چکی ہے تو ہم دوسرا لیل لیں گے اور اس تار میں جوائنڈ لگائیں گے دوستو یہ دوسری جن سے تار ہم نے لیا ہے اور اس میں جوائنڈ کے لیے باہر نکال رہے ہیں بعد میں اس کی کنیکشن کر دی جائیں گے دوستو یہ دوبارہ پھر سے ساٹھ ٹرن مکمل ہو چکا ہے اور یہ دو سرے ہو گئے اور ایک بیچ میں سینٹر میں ساٹھ پھر سینٹر میں ہم نے لیڈ نکالا اور پھر دوبارہ ساٹھ ٹرن دیا ہے اب ہم اسے نکال کے اس کو اچھی طرح سے سیٹنگ کر کے اور پھر اسے بند کریں گے جیسا کہ دوستو یہ ٹرنسفارمر کی ریوائنڈنگ ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں یہ دو جوڑ کی لیڈیں ہیں اسے ہم نے کنیکشن کر دیا ہے اور یہ دو تارے مین ہیں اسی طرح یہ ٹرنسفارمر میں ایک جوڑ آ گئی تھی یہ جوڑ ہے اور یہ دیکھیں یہ ساٹھ ٹرن پر ایک لیڈ ہے اور دوسرا پھر یہ ساٹھ پر یہ ہم نے بیچ سے لپ دیا ہے اور پھر ساٹھ ٹرن نکالا ہے اسے ہم کنیکشن کر کے یہ جوائنڈ کی بند کر دیں گے اسے اور ان تینوں کو کنیکشن میں لیں گے اس کا تریکیار ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے اسے فٹنگ کر لیتے ہیں یہ اس کی پترییاں ہیں تو ہمیں دو دو پترییاں کر کے ایک اس طرف سے ایک اس طرف سے دینی ہوتی ہے اور یہ اس طرف سے دیں گے پترییاں کریں گے ہمیں دو پترییاں کریں گے ہو چکی ہیں تو اب ہم سینٹر سے دو پتریوں کو بیچ سے پیل کے اور پھر اس کے سینٹر میں ایک پتری اس طرح ڈالیں گے تو آسانی سے چٹی جائے گی یہ دیکھیں بیچ میں گیپ گیپ ہے اس گیپ میں ہمیں یہ آئی کو لگانا ہے اس طرح ہم نے دو دو پتریاں لگائی ہیں اس طرح یہ دو دو آئی کی پتری ہم اس میں دیں گے دوستو اس کے ساری پتریاں مکمل طور پر لگ گئی ہیں اور اب ہم اس سے اس کے یہ فریم کو لگائیں گے اور یہ دیکھ لیں یہ حصہ جو ہے یہ اسکرو کا حصہ یہ نیچے کی طرف ہوگا کنیکشن اوپر کی طرف ہوگا اور اس میں ہمیں تاروں کو بہت احتیاط کے ساتھ یہ کرنا ہے ان پتریوں میں تارے ٹکرا کے کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے دوستو بیٹری چارجر کے ٹرانسفارور کی ریوائنڈنگ اور اس کی ریپیرنگ کے بارے میں کئی ویڈیو میں نے بنائے ہوئے ہیں اگر آپ نے انہیں نہیں دیکھا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا آپ وہاں پہ جا کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی کافی کچھ نولیج دی گئی ہے یہ بلکل اچھی طرح سے فٹ آپ کو کرنا ہے بلکل ٹائٹ یہ حصہ بلکل ٹائٹ رہے اس حالت میں آپ کو فٹ کرنا ہے کہ لوسنگ تھوڑی بھی نہ ہو دوستو یہ بیٹری چارجر کی ریوائنڈنگ مکمل ہو چکی ہے اور اس کا پورا تریکی کار آپ نے دیکھا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے اس ویہے سے میں اس کو یہیں پر روک رہا ہوں اس کا کنیکشن کا تریکی کار انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی لازمی دبا دیں کہ نئی ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ